ہائی میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں عید کے دن پر آگیا ہوں آفیس اب آفیس کیوں آگیا ہوں بہت زیادہ گرمی ہے باہر اور میں بہت گرمی میں آیا ہوں جنہیں کارڈ کو پنچ کر کے بس میں آیا ہوں عید کا دن بھی ہے اور میری طرف سے سب کو عید کی خوشیہ بہت بہت مبارک ہو اور سب کی قربانیاں قبول ہو جتنے ہی میرے مسلم فیملی ہیں ان سب کو میری طرف سے بڑی عید کی عید الالہ کی خوشیہ بہت بہت رکھو یہ تو آج میں آفیس اس لئے ہوں کہ باہر پلانٹس ہیں بہت سارے پلانٹس ہیں جو ہم نے پورس میں لگائے ہیں اور عید کا میرے خیر سے دوسرا دن ہے یا تیسرا دن ہے لیکن اس کو میرے بغیر یہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہے کہ اس کو پانی دے اور اس کو فیڈ کرے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے اگر دن میں ایک مرتبہ بھی ہم یہاں پہ پانی دے اور دوسری دفعہ نہ دے تو پھر یہ مر جاتے ہیں اتنی گرمی ہے یہ در دبائی میں جوس بنا کے توڑے سے ریلیکس ہو جاتا ہوں ورنہ موت ہے بھئی باہر موت ہے موت ہے باہر دبائی میں باہر نہ آئے بالکل بھی پانی دے دو تک توڑا سکون آ جائے گی پانی دیگری سینٹیگریٹ ہوں میرا خیال سے آج جو گرمی ہوگی وہ فیفٹی فائف سے ہوگی فیفٹی فائف فوٹی فائف ہوگی فیفٹی فائف فٹی دگری سینٹیگریٹ ہوگی یہ دیکھیں اسمان کو دیکھیں ہم پانی میں دو سال پھوڑے ہو گئے اور کوئی بھارے فدر نہیں ہوتا آج میں تو آپ لوگوں کو بہت پانی دینے والا ہوں کیونکہ دو دن سے آپ لوگ پھوکے ہیں اچھا ادھر میں نے پانی سٹارٹ کر دیئے وہ پانی ہو رہے ہیں اچھا آپ بتائیں آپ لوگوں کی عید ہے وہ کیسی گزری آپ لوگوں نے انجائے کیا ہوگا بہت زیادہ آپ نے اپنے کنٹری میں اپنی فیملی کے ساتھ اور ہم تو پردیسی لوگ ہیں پردیسی لوگ تو بس بس ہی سوتے سوتے گزار لیتے ہیں نین کو آسوری نین کو نہیں نین میں ہی عید کو گزار لیتے ٹھیک ہے میرے کہنے کا مطلب یہی تھا ہاں ڈونٹ ٹیک می رونگ بس کرنا اندر ہے بھائی دوسرے پہ لگا ہو دوسرے پہ لگا ہو کتنا پانی دو گے ایک کو پھر سے اندر بھاگ کے آگیا بھاگ کے مطلب یہ کہ گرمی کے شدت میں برداشت نہیں کر سکتے اور جو دو بھائی کیوں تو بہت زیادہ ہے چلو میں آپ لوگ کو باہر کی جگہ دکھاتا ہوں یہ جو ہے نا آج کل عید میں کوئی بھی باہر نہیں آتا کیونکہ یہ دیکھیں کہ روڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا میں روڈز دکھا دیکھا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو روڈ سے آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا سناٹا ہے مطلب زیادہ رش نہیں ہے یہاں پہ دن میں پہر بہت زیادہ رش ہوتاáng کی آزتا ہے اگر میں میں بھل جیو بھول رش رشت ہوتا is یہ بہت زیادہ拾 ہے برد mele بھی سے далее بس ایک رکھrets ٹھیک ہے اور ہریaudNet ایک رڈ کا تو یہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے چلو مجھے پیپ کے لئے پیس کر رش آج ہے تو بتاتے ہو مہتر Löisas جب پانی دے رہا ہوتا ہے پانے پائپ جب پس جادہ پندے کے بہت غصہ آجاتے ہیں مجھے تو بہت غصہ آجاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن ہے تو عید کے دن پر سارے پردیسی بھائی ہیں وہ سارے سوئے رہے ہوتے ہیں کیونکہ باہر گرمی کی وجہ سے اور اندر ایسیز لگا کے کمبل اڑا کے نین کو انجائے کر رہے ہوتے ہیں اور گاؤں میں اور اپنے کنٹریز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بس انجائے کرتے رہے ہوں گے قربانی کی گوشت تھے یہ وہ سارا سب کچھ کھانے پینے ویزٹ پہ جانا چاہے ہیں ہمارا پاکستان جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے ہمارا پاکستان اور باقی جو آٹ آف کنٹریز لوگ رہتے ہیں ان لوگ کو پتا ہوگا کیا اور کیا صورتحال ہوتے ہیں ہاں جی واہ بیچے گلاسوں میں نظر آ رہا ہوں واہ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ خراب ہے مجھے باہر جا کے پانی ختم کرنا ہے ٹھیک ہے پیرا کے میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں شکر ہے آپ ابھی تک ادھر ہی ہے اچھا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ میرا جو اید کا فیسٹ ڈیہ تھا نا وہ ہم سب نے مدب سوئے سے گزارا اور کچھ بھی نہیں کیا اس دن پر بس ویسی جیسے کی یوشوئلی ہوتا ہے صبح کے ٹائم پر نماز پڑھ کے پھر چھین بجے اید الادحہ کا نماز ادا کیا چھین بجے اور پھر اس کے بعد روم میں آگئے پھر روم میں ناشتہ کیا ناشتے کے بعد پھر ہم سارے سو گئے سونے کے بعد پھر اٹھ کے پھر گوشت گوشت بنایا اور پلاؤ وغیرہ مٹن پلاؤ ہم نے بنا دیا پھر وہ سب ملکے روم والوں نے سب ملکے کھا لیے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سو گئے اور ابھی پتہ نہیں یہ دوسرا دن یا تیسرا دن ہے لیکن یوشوئلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ for example out of country میں اید ہوتا ہے نا تو پاکستان میں ایک دن لیٹ ہوتا ہے خواہ اگر وہ چھوٹی اید ہو یا پھر بکرہ اید ہو تو پھر یہ ایک دن لیٹ ہوتا ہے تو میرے خیال سے آپ لوگ کی یہاں پہ تو تیسرا دن ہے اور وہاں پہ دوسرا دن ہوگا میرے خیال سے اگر آپ میرے اس ویڈیو پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو گے بغیر سبسکرائب کے میرے ویڈیو کو دیکھنا مجھے تولہ سا بورا لگتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کیونکہ سبسکرائب کرو گے تو پھر ہم ساتھ ساتھ چلیں گے اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں بہت سارا بہت سارا مجھے تو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا کیونکہ میں جب آپ لوگ کے سامنے آؤں گا تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں با بائی